ایس او پی کو لے کے لوگوں کا کنسرن بنا ہوا ہے مریض اسمنجس میں ہیں کورونا مریضوں کو ہلپ لائن سے پراملس نہیں مل رہا ہوم کارنٹین میں نئی برستانہ بن پانے سے مریضوں کی سمجھ سے بڑھ گئی تو یہ سارے کہنے کی انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ جتنے میڈیا رپورٹس آج میں نے سکر دیکھے اس میں سے زیادہ تر انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ دلی میں ہوم کارنٹین سے پہلے کسی رفتی کی ہوم آئیسولیشن سے پہلے جو برستہ بنی ہے اس کو لے کے بہت سنسے آ رہی ہیں لوگوں کی لوگوں کو اس بات سے پریشانی ہو رہی ہے کہ اب جو نئی برستہ بنائی ہے ایزی صاحب نے وہ ہر ایک کورونا کے مریض کو اب پہلے کارنٹین سینٹر جانا ضروری ہے وہاں اس کی جانچ ہوگی اور اس کے بعد تر ہوگا کہ وہ آدمی اگر ہوم آئیسولیشن میں رہے سکتا ہے تو پھر اس کو واپس بھیجا جائے گا کہ جا کے اپنے گھر رہو اگر اس کو کارنٹین سینٹر میں رہنا ہے تو پھر اس کو کارنٹین سینٹر میں روکا جائے گا اگر اس کو پاس کوئی سنٹرمز ہیں تو اس کی وجہ سے سب سے بڑی سمسیہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ کورونا کا پوزیٹیو آتے ہی ان کے سامنے ایسولیشن میں سو جاتا ہے کہ اگر ان کو سنٹرمز بھی نہیں ہیں تب بھی ان کو کارنٹین سینٹر جانا ہی پڑے گا اگر وہ نہیں جاتا ہے تو اس کے بعد پلس کے پرشاہشن کے فون آنے لگتے ہیں تو مطلب یہ ہو گیا کہ دلی کا کوئی بھی وقتی اگر کورونا پوزیٹیو آتا ہے تو یا تو خود وہ کارنٹین سینٹر جا کے اپنی جانچ کرائے گا نہیں جانچ کراتا ہے تو پولس اور پرشاہشن اس کو فون کریں گے اس سے لوگوں چاروں طرف افرات افری فیل گئی ہے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم کو پولس لے کے جائے گی پرشاہشن لے کے جائے گا پولس پرشاہشن بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کارنٹین سینٹر جا کے جانچ کرانے پڑے گی پہلے ترمی میں ہوم آئیسولیشن بند کیا اب ہوم آئیسولیشن پر بڑی مشکل سے کہہ سنکے اس دن ہوم آئیسولیشن کے ختم کرایا تو اب یہ ویس تھا اس کی وجہ سے لوگوں کی کمہ ٹھوٹ رہی ہے لوگ دکھی ہو گئے ہیں اور یہ ساری کی ساری میڈیا ریپورٹس کہیں کہ یہ کہہی ہے کہ لوگ بہت دکھی ہیں پوری دلی میں جو بھی کورونا کا نیا پیشنٹ آرہا ہے تو اس بات سے دکھی ہے کہ اب مجھے اپنی بیماری کی چنٹہ نہیں کرنی اس بات کی چنٹہ کرنی ہے کہ مجھے اب جا کے کورنٹین سینٹر پہ لائن میں لگ کے انسپیکشن کرانا پڑے گا پہلے اپنا پہلے اپنا اجانس کرانے پڑے گی کیوں جا رہے گا وہاں پہ اور کیسے جائے گا اس نے کوئی غلطی کیا ہے بچارے نے اس کو کورونا ہوا گیا ہے تو سرکار کو اس کی مدد کرنی چاہیے اس کی تکلیف پڑھانی چاہیے کیسے جائے گا ایک آتنی وہاں پہ جا کے لائنوں میں لگے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی وہ چارہ لوگوں کو بھی بڑھائے گا سرکار اگر اس کو لے کے جاتی ہے ایمبولینس میں اگر سرکار اس کو لے کے جاتی ہے تو ایمبولینس پہلے اس آدمی کو لے کے جائے جو زیادہ بیمار ہے یا اس کو لے کے جائے جو کوئی سنٹمس نہیں ہے لیکن وہ پوزیٹیو آگیا ہے اس کو کورونا سینٹر لے کے جانا ہے میری رائے میں ایمبولینس پہلے جو زیادہ بیمار آدمی جس کو ہسپیٹر جانا ہے اس کو لے کے جانا چاہیے تو اس عرصتہ کی وجہ سے ایمبلین سسٹم پر بھی پریسر بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کے اوپر بھی بہت پریسر بڑھ رہا ہے دوہوں میں تا فرہ تفری مٹ گئی ہے تو میں نے ایل جی ساہب کو چٹھی لکھی ہے کہ جو دلی میں پہلی عرصتہ تھی کہ کوئی بھی رکھتی اگر کورونا پوزیٹیو پایا جاتا ہے تو میڈیکل ٹیم سرکار کی میڈیکل ٹیم اس کے گھر جاتی تھی اس کا گھر دیکھتی تھی اس کا چیک اپ کرتی تھی اگر اس کو کچھ سنٹنس نہیں ہے تو اس کو کہتی تھی آپ گھر پر رہیے اگر اس کو کچھ سنٹنس نہیں ہے تو اس کو کہتی تھی آپ ہسپیٹل چلیے اگر اس کا گھر سلاک نہیں رہتا تھا تو اس کو کہتی تھی آپ کورنٹین سینٹر چلیے تو وہی روستہ الاغو کریں اس کے مائن ہونے پہ دلی میں بہت پرولم بڑھ رہے ہیں کیونکہ روزانہ تین ہزار سے زیادہ لوگ کرونا سے پوزیٹیو ہو رہے ہیں تین ہزار لوگوں کو اگر روزانہ کوئنٹائن سینٹر کے سامنے کھڑے ہو کہ لائن میں لگنا پڑے گا تو اس سے تو مریضوں کی سنکھیا اور بڑھے گی مریضوں کی سنسے اور بڑھے گی اور ایک ایسے سمجھ میں جب بیچاری مریض کو سرکار کیا اور اس سے مدد ملنی چھئے اس کو ہم لائن میں لگانے کا ایک پنشمنٹ دے رہے ہیں تو میں نے الجی صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ جو نئی ورستہ لاغو کی ہے کہ ہر ایک کورونا کے پیشنٹ کو کورنٹین سینٹر آنا پڑے گا چیک اپ کرانے کے لیے اس کو بند کر کے پہلے والی ورستہ لاغو کریں کہ سرکار کی میڈیکل ٹیم گھر پہ جا کے لوگوں کا چیک اپ کرے گی اور ان کو ہم آنسولیشن میں رکھنے کے لیے کہے گی اگر وہ وہاں رہنے کے لیے eligible ہیں تو مجھے امید ہے کہ الجی صاحب جلدی State Disaster Management Authority کی میٹنگ بلائیں گے میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ SDME کی میٹنگ ترنت بلا کے اس فیصلے کو بدل رہیے اور لوگوں کا پریشانی کو دور کیجئے نہیں تو اور زیادہ لوگوں کو یہ روزانہ پریشانی بڑھتی رہے گی